ویلکم تو مائی چینل شہزاد فرمیسی اگر آپ بہت سے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں تو اس دوران فارٹنگ کا مسئلہ بنیں تو بعض اوقات شرمندگی محسوس ہوتی ہے لیکن یہ شرمندگی کی نہیں بلکہ نظام حازمہ کے صحت مند ہونے کی علامت ہے یہ پیٹ کے لیے اور پوری باٹی کے لیے بہت ضروری ہے اگر گیس نہیں چھوڑیں گے تو یہ بڑی پرشانی کا باعث بان سکتا ہے دوستو ایک شخص دن میں کمز کم پانچ سے چھ اور زیادہ سے زیادہ چودہ بار گیس خارج کرتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بھی آپ گیس چھوڑیں تو آواز اور بدبو آئے گیس چھوڑنا صحت کے لیے کیوں ضروری ہے اس کے پانچ فوائد کی بات کر لیتے ہیں اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ ریڈیوز بلوٹنگ کرتی ہے کئی بار تلی ہوئی چیزیں کھانے سے پیٹ میں گیس بان جاتی ہے اور پیٹ پھولا ہوا محسوس ہوتا ہے گیس کو زیادہ دیر ترکے رکھنے سے فارج کا خطرہ بھی بار سکتا ہے لیکن ایسی حالت میں اگر پیٹ سے گیس گزرتی ہو تو یہ پیٹ میں سوجن اور اپھارے کو کم کرتی ہے اور آپ آرام محسوس کرتے ہیں اس کا دوسرا فائدہ بینیفیشیل اوڈور ہے جب آپ گیس خارج کرتے ہیں تو اس میں ہائیڈروجن سلفائیڈ مرکب خارج ہوتا ہے جو آپ کو بماریوں سے بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے یہ دیل کی بماریوں اور فالج کے خطرے کو کم کر سکتا ہے اس کا تیسرا فائدہ ہیلتھی ہیپی گٹ بکٹیریا ہے این پی آر کے مطابق آپ کی آنٹ میں مجود تمام بکٹیریا مائیکرو بیوم ہارم فول گزائی خانے سے تباہ ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ پاند مارتے ہیں تو اس سے مائیکرو بیوم محفوظ رہتے ہیں یہ آپ کے حازمے کی صحت مند ہونے کی علامت ہوتی ہے پتلے اور صحت مند لوگ اکثر زیادہ پاند مارتے ہیں اس کا چوتھا فائدہ گوڈ فار کولن ہیلتھ ہے یعنی بڑی آنٹ کی صحت کے لیے بہت فائدے مند ہے دوستو گیس کو زیادہ دیر روکے رکھنے سے بڑی آنٹ پر دباؤ بڑھتا ہے جس سے حازمے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اگر آپ گیس کو زیادہ دیر تک روکے رکھیں تو یہ بڑی آنٹ کی صحت کو متاثر کر سکتی ہے اس لیے گیس کا خراج بہت ضروری ہوتا ہے اس کا پانچوہ فائدہ پریونٹ الرجی ہے اگر آپ ایسا خانہ کھاتے ہیں جس سے الرجی کا مسئلہ بن جاتا ہو تو اس صورت میں پیڑ سے گیس کا گزرنا بہت ضروری ہوتا ہے جو باڈی کو الرجی سے بچاتا ہے دوستو اگر کوئی اور سوال ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا ظہار کریں نئے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں اسلام علیکم موسیقی